اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی کل سپریم کورٹہ پاکستان میں تین رکنی بینچ فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں کی استماعات کرے گا یہ فیصلہ فروری دوہزار انیس میں کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت بطور جج دو رکنی بینچ کے رکن انہوں نے یہ فیصلہ لکھا تھا اور اس فیضاباد دھرنا کیس کے اندر دوہزار انیس میں کچھ ہدایات دی گئی تھی افواج پاکستان کو بھی حکومت پاکستان کو بھی اور خاص طور پر افواج پاکستان سے کہا گیا تھا کہ جو بھی اہلکار اور افسران سیاسی سرگرمیوں میں ملافظ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ اس شک کا اظہار کیا گیا تھا اور اشارہ بھی کیا گیا تھا اس فیصلے میں بھی کہ شاید افواج پاکستان کے کچھ لوگ فیضاباد میں ہونے والے اس دھرنے میں جو کہ ٹی ایل پی کا پاکستان کا دھرنہ تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس حوالے سے بہت سی سیاسی جماعتوں اور دوسرے لوگوں کی جو فنڈنگ تھی اس دھرنے کی یا سپورٹ تھی جس میں شیخ رشید جیسے سیاسدانوں کا بنام تھا اس حوالے سے بھی آئی ایس آئی نے اپنی رپورٹ میں کچھ انکشافات کیے تھے جو اس فیصلے کا حصہ بھی ہے پہران بہت سارے فرکین نے جنہوں نے پہلے اس فیصلے کو نظرسانی میں چالنگ کر رکھا تھا انہوں نے اپنی نظرسانی درخواستیں واپس لے لی ہیں جس میں وفاکی حکومت نے بھی یہ کہا ہے اور بھی بھی اپنی درخواستی واپس لے لی ہیں انڈیلیجنس بیرو نے بھی اپنی نظرسانی کی در خواستیں واپس لے لی ہیں سیکیٹری داخلہ نے بھی اور اصیترہ شیخ رشید نے بھی اپنی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لی ہیں مگر آخری سماعت کے اوپر کچھ دلچسپ معاملات سامنے آئے اور چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو آپ تین رفتی بنچ کے سبرائی کر رہے ہیں نظر ثانی کیس کی سماعت کر رہے ہیں یہ سوال اڑھایا کہ اس فیصلے میں جو ہدایات دی گئی تھی ان پر عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا اور وفاقی حکومت یہ کیوں نہیں بتا رہی اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی کہ اس دھرنے میں لوگ ملوث کون لوگ تھے اور ان کے خلاف کیا کروائی ہوئی اسی والے سے محلت دی گئی تھی تمام لوگوں کے لیے عام شہریوں کے لیے بھی کہ کوئی بھی شخص جو فائدہ واد دھرنہ کیس کے حقائق سے آگاہ ہے وہ ستائیس اکتوبر تک جو ہے اپنا تحریری طور پر حلفیہ بیان جمع کرا سکتا ہے چیئرمن پیمرہ جو سابق چیئرمن پیمرہ ہیں افسار عالم انہوں نے اب وہ حلفیہ بیان جمع کرا دیا ہے اور اس کے اندر کچھ بڑے دلچسپ انکشافات بھی ہو ہیں یہ بہت ساری وہ معلومات ہیں جو انہوں نے اپنے حلفیہ بیان میں لکھی ہیں جو پہلے بھی میڈیا پہ آ چکی ہیں اور چیمن افسار عالم نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس میں انہوں نے براہ راست جنرل فیض حمید جو اس وقت ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے خفیہ دارے کے ان کے اوپر الزام لگایا ہے اور انہوں نے اس حلفیہ بیان میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر پیمرا پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ذاتی طور پہ ان سے بھی کہا کہ جو چینلز فیض آباد دھرنا کی جو سرگرمیاں تھی ان کو ہائی لائٹ کر رہے تھے اور لوگوں میں اشتعال پھلا رہے تھے جب پیمرا کے چیرمن نے اس چند چینلز کے خلاف کاروائی کی چینل نائنٹی ٹو کے خلاف کاروائی کی اسے بند کر دیا تو پھر جنرل فیض حمید نے فون کر کے کہا کہ اس چینل کو کھولا جائے نہیں تو سارے چینل بند کر دیا جائے بہرحال افسار عالم نے اس حلفیہ بیان میں کیا بات کی وہ آپ کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں افسار عالم یہ کہتے ہیں کہ پیمرا کے جو لوگ تھے وہ حضر سروس افسران کے دباؤ میں تھے اور یہ افسار عالم کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پہ ان کو فون کال موصول ہوئی اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید کی طرف سے اور ان کے علاوہ ان کی طرف سے بھی ٹیلی فون کال آتی رہی ان کو جس میں وہ شکایت کر رہے تھے کہ ان کی جو استدا ہے اس کو نہیں مانا جا رہا اور خاص طور پہ افسار عالم کے مطابق خاص طور پہ ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نجم سیٹھی جو ہے ایک جو معروف صحافی ہیں سین جنرلس ان کے خلاف کاروائی کی جائے پیمرا کی طرف سے اور پھر حسین حکانی جو ہیں جو سابق سفیر پاکستان تھے امریکہ میں ان کو تمام چینل سے دور رکھا جائے اور یہ دونوں ایک قسم کی غیر قانونی مطالبات تھے جو ایک خفیہ ادارے کے حاضر سروس افسر کی طرف سے اور ان کے ماتحیتوں کی طرف سے آ رہے تھے اور اس لیے ان مطالبات کو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا اس حلفیہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنرل فیض اور ان کے جو ماتحیت تھے انہوں نے ٹی وی چینل پالیسی کو غیر قانونی طریقوں سے کنٹرول کیا اور ان کے جو کیبل آپریٹرز کے ذریعے مختلف ٹی وی چینلز کی جو ترتیب تھی اس کو بدلا اور اہم چینلز کو بہت پیچھے کیبل کے نمبروں پر پھینک دیا اور اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ پیمرا نے اور پیمرا کے چیرمن نے ان کی کوئی بات ماننے سے انکار کیا جس کے بعد وہ براہراس کیبل آپریٹروں کے اثر انداز ہوئے اور چینلوں کی ترتیب بدلی اور پھر یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ جتنا چینل اوپر کے نمبروں میں ہوتا ہے یعنی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے یا دسوے یا پاروہ نمبروں پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ دیکھا جا سکتا ہے جبکہ جو آخر میں چینل پھینک دیے جاتے ہیں پھر ان کی آنڈینس یہ ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹراب ہو جاتی ہے تو اس سے چینل کے کام پہ بھی اور بزنس پہ بھی اثر پڑتا ہے اب سارہ علم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اپریل دوزار سترہ میں یہ صورتحال ناقابلیں برداشت ہو گئی اور جو بطور چیئرمنٹ پہمرا اب وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اس وقت کے جو پرائیم نسٹر تھے نواز شریف ان کو خط لکھا یہ اپریل دوزار سترہ میں اور پھر چیف جسیم یا ساکر مصار کو بھی خط لکھا اور چیف اپارمی سٹاف جو جنرل کمر جاوید باجوا تھے ان کو بھی خط لکھا اور وہ خطوط کی جو ہے کاپیز بھی انہوں نے اس حلفیہ بیان کے ساتھ لگائی ہیں اور ان خطوط میں یہ کہا گیا کہ یہ جس قسم کی سنگین دھمکیاں نامعلوم افراد کی طرف سے پیمرہ کے سرکاری افسران کو مل رہی ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہدایات نام ماننے کا یہ نتیجہ ہوگا یہ جو خوف کی فضاء ہے اس سے پیمرہ کا ادارہ جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے پیرالائز ہو کے رہ گیا ہے اور جو پریس کانفرس انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرس بھی کی تاکہ یہ پبلک کر دیا جائے کہ کس قسم کا دباؤ ہے اور اس پریس کانفرس کا جو ہے انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو میں اس پریس کانفرس میں جو ہے وہ پبلک کی اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں جو ایک حضر سروس ایجنسی کے افسر ہیں وہ پیمرہ کے افسر کو دھمکیاں لگا رہے تھے اور جو پیمرہ کے افسران ہیں اور جو اہلکار ہیں ان کی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو کسی قسم کا جثمانی نقصان نہ پہنچے انہوں نے یہ پریس کانفرس پھر کی اور تمام دھمکیوں کو منظریان پہ لیا اور پھر یہ نہیں کہا کہ اس پریس کانفرس میں یہ بھی انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ کتنا غیر محفوظ ہو چکا ہے پیمرہ کے افسران کے لیے کام کرنا قانون کے مطابق اور کیسے ایک ریاستی ادارہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ اور قانون سے معورہ ہو کے پیمرہ کے کام میں روڑے اٹھا رہا ہے اور داخلت کر رہا ہے پھر افسران نے اپنے عرفیہ بیان میں یہ بھی کہا کہ مئی جون دوہزار سترہ میں پیمرہ نے سیکشن تیتیس اے کا استعمال کیا پیمرہ کے قانون کا تمام ٹی وی چینلز کو ان کی ہوریشنل پوزیشن پہ بحال کیا اور جو جیو اور ڈان کی جو جو مداخلت ہوئی تھی جیو اور ڈان کی جو نشیات روکی گئی تھی ذاتی طور پہ وہ لاہور اور کراچی گا انہوں نے دورہ کیا اور مقامی پولیس کی مدد سے یہ یقینی بنایا کہ ڈان اور جیو کے جو چینل ہیں ان کو ان کی اصلی پوزیشن پہ بحال کیا جائے اور کیبل آپریٹرز کو دفاتر کو بھی ویزٹ کیا اور سزائن سنائی ان کیبل آپریٹرز کو کہ جو پیمرہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اچھے پھر اب سارا عالم نے اپنے حلقی بیان میں یہ بھی کہا کہ چینل نائٹی ٹو کی مہتلی اور سسپینشن کی بعد فیضاباد دھرنا کیس جو فیضاباد دھرنا ہو رہا تھا جب دھرنے کے دوران نائٹی ٹو چینل کی جب مہتلی کر دی گئی پچیس نومبر کو تو وزارت داخلہ نے اس کی شکایت کی تھی کہ چینل نائٹی ٹو اشتیال پھلا رہا ہے تو اس پہ جنرل فیض اور ان کے کچھ ماتحہتوں نے انہوں نے پیمرہ کے چیئرمنٹ کو یعنی مجھے اب سارا عالم کیرے تین دفعہ کال کی اور چینل نائٹی ٹو کی مہتلی کے اوپر اعتراض کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ چینل نائٹی ٹو کو بحال کر دیا جائے اور اس کے علامہ جنرل فیض نے یہ بھی کہا کہ اگر چینل نائٹی ٹو کو بحال نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے بدلے پھر تمام چینل کو بند کر دیا جائے اور اس سرچ نن آف دی اور اب سارا عالم کہتے ہیں کہ یہ تمام غیر قانونی ایک قسم کے مطالبات تھے اور ڈائریکشن تھی اس لیے کسی بھی اس طرح کی ڈائریکشن کو نہیں مانا گیا اب سارا عالم کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد پچیس نومبر دوزار سترہ کو جو وزارت اطلاق جو وزیر تھی جو انچار تھی مریم اور انگزیب انہوں نے رابطہ کیا اور مریم اور انگزیب نے بھی زبانی طور پر یہ کہا کہ تمام چینل کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے جس کے جواب میں اب سارا عالم نے کہا کہ میں نے مریم اور انگزیب سے کہا کہ یہ کوئی قانون کے مطابق یہ عمل نہیں درست نہیں ہوگا اور اس طرح کا انتہائی اقدام ہم نہیں اٹھا سکتے اور پیمرا کے پاس ایسی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تمام چینلز کو بند کر دے اور پھر اب سارا عالم نے یہ بھی کہا کہ میں نے انہیں پیمرا کے قانون کے سیکشن فائیو کا حوالہ دیا اور بلکہ مریم اور انگزیب نے پیمرا کے قانون کا سیکشن فائیو کا حوالہ دیا اور ٹیلی فون پر کہا کہ سیکشن فائیو کے تاعت وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہے جو حکامات ہیں پیمرہ انہیں ماننے کا پابند ہے جس کے اوپر افسار عالم نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر وفاقی حکومت کسی قسم کا پولیسی ڈیریکٹیو دینا چاہتی ہے جس کا ان کے پاس اختیار ہے تو پھر وہ تحریری طور پر دے زبانی کسی قسم کے حکمات پر ہم عمل نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا مریم اور انگزیب نے کہ جو اس وقت جو وزیراعظم تھے شاید خاکان عباسی آگے تھے اس وقت تو کہ مریم اور انگزیب میں کہا کہ وزیراعظم شاید خاکان عباسی کی بھی جو ہے مرسی اس میں شامل ہے اور انہوں نے بھی اس حکم کی اس ڈیریکٹیو کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد افسار عالم نے کہا کہ آپ تحریری طور پر وہ حکم دے دیں اور بعد میں وہ تحریری طور پر پرائم نیسٹر کا جب حکم پیمرہ کو محصول ہوا تو اس حکم پہ پھر جو ہے ایک چھبیس نومبر کو جو حکم محصول ہوا دوہزار سترہ کو تو تمام ٹی وی چینلز بند کر دیے گئے اور افسار عالم کا یہ کہنا ہے کہ واضح طور پر یہ اب نظر آ رہا تھا کہ پیمرہ کے معاملات میں براہراز مداخلت کی جاری ہے اور غیر ضروری طور پر ایک 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 ٹکراو کا ماحول بنایا گیا جس میں ہماری غیر ضروری طور پر ہماری تبانائیاں جہیں وہ ضائع ہوئی اور ریاست کے جو محجود وسائل ہیں ان کا بھی ضیاہ ہوا اور یہ جو ایک قسم کی جنگ تھوپی گئی تھی غیرانی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے کچھ مخصوص ایجنسی کے افراد کی بہاق پہ تو یہ نقصان پیمرہ کا ہوا وقت کا اور توانائی کا ضیاہ ہوا اور اس کے باوجود بھی پیمرہ جو ہے اپنے افسران کے ذریعے اپنے ویجلنس مسلسل نگرانی اور ویجلنس کے ذریعے کچھ اس طرح کی غیر قانونی کاروائیوں کی مضاہمت کرنے میں کامیاب ہوا اور جس قسم کی دھمکیاں اس کو مل رہی تھی اور ہم نے ان دھمکیوں کو بھی منظران پہ لاکے اپنے افسران اور اپنے حلکاروں کو زندگی جان کو تحفظ دینے کی کوشش کی تاکہ انہیں کسی قسم کا ان کی زندگی کو اور ان کو کسی قسم کی کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچ سکے اور اس کے باوجود بھی پیمرہ جو ہے بڑی مشکلات میں اپنی ذمہ داریاں نہ باتا رہا اور کچھ لوگوں کے بہاب پہ کچھ افراد کے بہاب پہ جو ایجنسی کے افسرات تھے اور دوسرے کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ اور جو کہ دو سال کا جو ٹینئور تھا افسار علم کا بطور چیرمن اس دوران انہیں نے کہا کہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے ایک درخواست ڈالی گئی میری بطور چیرمن پیمرہ تائیناتی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اور اور فیضاباد دھرنا کے جو دھرنا ہو رہا تھا تو اس کے ایک مہینے کے اندر ہی جو ہے ایک ترخواست ڈالی گئی لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے وہ فوری طور پہ اس کی بڑی ہی غیر معمولی رفتار سے اس کی سماد کی اور دسمبر دوہزار اٹھارہ میں جو ہے بطور چیرمن پیمرہ ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا اور پھر ایک انٹرہ کورٹ اپیل جو ہے وہ پانچ سال تک جو ہے اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی انٹرہ کورٹ اپیل جو لاہور ہائی کورٹ کی ایک جج کے خلاف جو دو ججوں کے سامنے انٹرہ کورٹ اپیل جاتی ہے تو اس کی پانچ سال تک شنوائی نہیں ہوئی اور پھر آخر میں اس کو ٹیکننگل گراؤنڈ پہ اس اپیل کو بھی خارج کر دیا گیا اور اس کے علاوہ افسار عالم نے یہ بھی اپنے حلفیہ بیان میں کہا کہ بطور پیمرہ چیرمن ان کے خلاف اور پیمرہ چیرمن کے عوضہ چھوڑنے کے بعد بھی ان کے خلاف ٹریزن کے غداری کے مقدمات دائر کیے گئے اور بیس شہروں میں ان کے خلاف غداری کے مقدمات دائر کیے گئے اور ان کو عوضہ چھوڑنے کے بعد مزید دو مقدمات جو ہیں وہ دینہ جیلم میں دائر کیا گئے اس کے اندر بغاوت کا اور بغاوت پہ اکسانے کا الزام لگایا گیا ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگایا گیا اور یہاں تک آ گیا کہ آئین کے آرٹیکل چھے کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے افسار عالم کی طرف سے اور مختلف اوقات میں اور خاص صورت پہ پیمرہ کا عوضہ چھوڑنے کے بعد میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا میرا بطور سابق چیرمن پیمرہ اور ہمیں غداری کے جو ہیں القابات سے نوازا گیا گستاخ کے عزمات بھی لگائے گئے اور بعد میں پھر ایف آئی اے نے جو ہے سائیبر کرائم ایک کے تحت میرے خلاف مقدمات بھی کیے ان ٹویٹوں کے اوپر کے جن میں کچھ پبلک سربنٹس کے ریاستی معاملات کو ہینڈل کرنے کے اوپر تنقیق گئی تھی اور آخر میں اپریل دوہزار اکیس میں جو ہے میرے پہ ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا جو اللہ کی مدد سے اللہ کے فضل سے وہ ناکام ہوا اور ان کی جان بات کی اور ان کو بطور چیئرمن ہٹانے کے بعد بھی ہے جو ہے کہ پیمرا جو تھا ان کو چیئرمن کے عدد سے جب ہٹا دیا گیا تو ان کو کسی بھی ٹی وی چینل پر بطور تجیہکار بھی پیش نہیں ہونے دیا گیا اور وہ ایک طویل عرصہ تھا وہ بھی روزگار رہے اور کسی جگہ ان کی جاب نہیں ہونے دی گئی اور اس طریقے سے بطور سابق چیئرمن پیمرا ان کو نشانے پر رکھا گیا اور ان کو شدید انتقامی کاربائیوں کا نشانہ بنایا گیا اور اس طرح کی جو تفصیلات ہیں وہ اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر کچھ معاملات ایسے تھے کہ جس میں پیمرا کی کارکتگی پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے تو اس لیے پیمرا کے سابق چیئرمن نے اب یہ ایفی ڈیوٹ دیا ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس ایفی ڈیوٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس ایفی ڈیوٹ کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ اب چیر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے یہ تحق کرنا ہے کہ یہ جو ازامات ہیں ان کے اوپر اس ایفی ڈیوٹ کا اب جواب لینا ہوگا اور جواب یقینی طور پر کیا جنرل فیض ہمید دیں گے یا ان کے کچھ سباڈینیٹ دیں گے یا پھر آئی ایس آئی دے گی ان سوالات کے جواب جو ایک حلفیہ بیان کی صورت میں آئے ہیں جب حلفیہ بیان میں کوئی چیزیں آتی ہیں تو پھر جواباً بھی حلفیہ بیان ہی آتا ہے کیا اب اس حلفیہ بیان کے جواب افسار عالم کا جو حلفیہ بیان ہے کیا جنرل فیض ہمید دیں گے بطور سابق ڈی جی سی آئی ایس آئی یا پھر موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ دیں گے اس بات کا بھی کل ہی آئی بازے ہو جائے گی صورتحال متیولہ جانے ایم جی تیوی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ